بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو گزشتہ ہفتے کے تمام بڑے عالمی اخبارات کو اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ مارچ کے وسط سے ہی یوکرین اور مغربی ممالک کی جانب سے روس کی بڑتی فوجی جارہیت پر مختلف قسم کی وارننگز جاری کی جارہی ہے اور ان وارننگز میں بتایا جارہا ہے کہ روس یوکرین کے سابقہ حصے کریمیا میں اور اسٹرن یوکرین کی کانفلکٹڈ باؤنڈری یعنی ڈانباس ریجن میں مسلسل فوجیں جمع کر رہا ہے اور شاید اسی تناظر میں بینلہ قومی میڈیا میں یہ خبر بھی سامنے آئی کہ گزشتہ ہفتے چار یوکرینین فوجیوں کی ہلاکت ہوئی جن کو اسٹرن یوکرین کے ڈانباس ریجن میں قتل کیا گیا جہاں پہ روس کے حمایت یافتہ باقی موجود ہے لیکن یہ کہانی کا محض ایک رخ ہے اس کہانی کا دوسرا رخ ہے جب یوکرینین پریزیڈنٹ کی ٹرکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردوان سے ملاقات ہوتی ہے یوکرینین اوفیشلز کو امریکن اوفیشلز کی جانب سے ایک ٹیلی فون کار محصول ہوتی ہے جس میں امریکن اوفیشلز یوکرینین اوفیشلز کو یقین دلاتے ہیں کہ روس کی جانب سے کسی بھی قسم کی فوجی جارہیت کی صورت میں امریکہ یوکرین کو سپورٹ کرے گا اور شاید اسی تناظر میں امریکہ نے اپنے دو بحری بیڑے بلیک سی میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے علاوہ گلوبر لیڈرز کی ایک بڑی تعداد نے ریشین پریزیڈنٹ ولادی میر پیوٹن سے رابطہ کیا اور کہا کہ یوکرین کے تناظر کو جلد از جلد سفارتی انداز میں اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے لیکن اس کمپلیکس ہوتی صورتحال میں کچھ بنیادی سوالات یہ ہیں کہ آخر روس اور یوکرین کے درمیان تناظر کیا ہے اس وقت یوکرین اور روس کی سرحت پر کیا صورتحال ہے اور اس کمپلیکس صورتحال میں گلوبر پاورز اتنی کنسرڈ کیوں ہیں جیسکس کی بات کریں تو معلوم ہوگا کہ آج کا روس ایک زبانے میں یو ایس ایس آر یا عام زبان میں سوویٹ یونین کہلاتا تھا لیکن نائنٹین نائنٹی ون میں اس کے کلیپس کے بعد پندرہ ممالک نے اس سے آزادی اصل کی اور ان پندرہ ممالک میں ہی ایک ملک یوکرین ہے اور اگر یوکرین کے میپ کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس کی ایک سرحت روس کے ساتھ لگتی ہے اور اس میپ کو ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آگے چل کر یہ میپ ایک تبدیلی کا باعث بھی بنے گا اور اگر یوکرینین ڈائیمنشنز کی بات کریں تو معلوم ہوگا کہ اس ملک کا رقبہ تقریباً چھے لاکھ مربع کلومیٹر ہیں اور اس کی آبادی محض چار کروڑ ہے اپنی آزادی کے بعد اس ملک نے کوشش کی کہ اٹھا سیم ٹائم مغرب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ سوویٹ یونین یعنی آج کے روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے جائیں اور یوکرین اپنے اس کوشش میں بہت حد تک کامیاب بھی رہا لیکن دوہزار تیرہ میں اس وقت کے یوکرین کے پریزیڈنٹ وکٹر یانوکویچ جو کہ مبینہ طور پر روس کی طرف جگاؤ رکھتے تھے انہوں نے مغرب کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ کی جانے والی ماضی میں اکثر ڈیوز کو مکمل طور پر منقطع کر دیا اور ان کی روس کے ساتھ کلوز ورکنگ ریلیشنشپ بنانے کی سکوشش نے ایک بہت بڑی پروٹیسٹ موومنٹ کو جنم دیا جو آلٹی میٹلی دوہزار چودہ میں یوکرینین ریولوشن کا باعث بنی جس کے بعد ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور نئے انتخابات کے بعد جو نئی حکومت بنی تو وہ مغرب کی حمایت یافتہ تھی تو اسی دوران روس کی جانب سے ایک ایسے واقعہ جنم لیا جس نے اس لمحے میں عالمی دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دی دوہزار چودہ میں یوکرینین ریولوشن کے بطن سے جنم لینے والے اس بڑے جیو پولٹیکل انسیڈنٹ پر پہلی نظر میں تو یقین بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن آج کے دن یہ ایک ہاش ریالٹی ہے اور اس ہاش ریالٹی کا تعلق یہ ہے کہ روس نے یوکرین کے ایک حصے کریمیا کو اپنا حصہ قرار دیا یعنی رشیہ نے کریمیا کو انیکس کر دیا اور اس کی انڈرسٹیننگ کے لیے یہ میپ دیکھئے جو کہ یوکرین کا میپ ہے اس کو غور سے دیکھئے اور یہ دوہزار چودہ کے بعد کا یوکرین کا میپ ہے جس کا ایک حصہ جہاں پہ کریمیا لکھا ہوا ہے یہ اب روس کا حصہ ہے جو کہ دوہزار چودہ میں روس نے اپنی ٹیلیٹری میں شامل کر لیا یعنی آج کے دن بھی کسی بھی ملک کے اس کے اپنے حصے پر روس نے قبضہ کر لیا اور عالمی سطح پر اس کے خلاف کوئی بڑی کاروائی نہیں کی جا سکی سوائے اس کے کہ اس کو ایک عالمی تنظیم جی ایٹ سے ایکسپل کر دیا گیا نکال دیا گیا لیکن ایک طرف جہاں یہ روس کے لیے عالمی سطح پر بہت بڑی کامیابی تھی تو ساتھ ہی اسی کے بطن سے ایک نئی گوریلا وار نے جنم لیا جو کہ کریمیا سے نکل کر یکرین کی اسٹرن باؤنڈری تک پھیل گئی جو کہ آج تک جاری ہے جسے ڈونباس ریجن کہا جاتا ہے اس میپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ کریمیا اور ریڈی رشیا کا حصہ بن چکا ہے اور یہاں پہ جو ریڈ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اصل میں وہ علاقہ ہے جہاں آج کے دن گوریلا وار جاری ہے اور مبینہ طور پر یہاں جتنے بھی باغی گروہ موجود ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے روس کی حمایت حاصل ہے اور دوہزار چودہ سے جاری اس گوریلا وار میں اب تک تقریباً تیرہ ہزار سیویلین حلاق ہو چکے ہیں اس کے علاوہ چار ہزار ایک سو یکرینین فوجیوں کی حلاقت ہو چکی ہے اور تقریباً پانچ ہزار چھ سو پچاس ان باغیوں کی حلاقت ہوئی ہے جن کو مبینہ طور پر روس کی حمایت حاصل ہے آج کے دن دونوں ممالک یعنی روس اور یکرین کے درمیان تنازع کی بڑی وجہ یہی ڈانباز ریجن ہی ہے اور عالمی اخبارات کو اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ روس اس ڈانباز ریجن میں یعنی یہ جو اس کی سرحد ہے یہاں پہ بھی فوجیں جمع کر رہا ہے اور اس کے علاوہ کریمیاں میں بھی اپنی فوجیں جمع کر رہا ہے اور کریمیاں وہی علاقہ ہے جسے دوہزار چودہ میں روس نے اپنی ٹریکٹری میں شامل کر لیا تھا لیکن روس کی جانب سے عالمی اخبارات میں شائع ہونے والے ان ریپورٹس پر کوئی زیادہ رد عمل نہیں دیا گیا اور نہ ہی روس نے ان مومنٹس کی کوئی ڈیٹیل عالمی میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہے اور جب روسی صدر کے ترجمان سے ان حرکات اور مومنٹس کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ روس کا اندرونی معاملہ ہے اور فوجوں کی نقل و حرکت کا ہر ملک کو اپنے اندر اختیار حاصل ہے اور کسی کو بھی اس بارے میں کنسرڈ نہیں ہونا چاہیے لیکن یکرینین انٹیلیجن سوسر کے مطابق بی بی سی میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اب تک تقریباً چھے بیٹالین فوجی روس کے سرحد پر جمع ہو چکے ہیں جن کی تضاق تقریباً چودہ ہزار ہو سکتی ہے اور یکرینین پریزیڈنسی کی جانب سے جاری کیے جانے والے آداد و شمار کے مطابق تقریباً اسی ہزار روسی فوجی دونوں سرحدوں پر موجود ہیں یعنی چالیس ہزار کریمیا کی سرحد پر اور چالیس ہزار ڈانباز ریجن کی سرحد پر واضح رہے گے گزشتہ چھ سات سال سے ان دونوں علاقوں میں معمول کی جھڑپیں اور کاروائیاں ہوتی رہتی تھی لیکن اس سال کے آغاز میں ان میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے جس کے پیچھے ایک بجا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یکرین نے روس کے حمایت یافتہ بہت سارے اوفیشنز پر پابندیاں لگا دیئے جن میں ایک صدر پیوٹن کا قریبی دوست بھی تھا اس کے علاوہ یکرین کے اندر روسی نیوز چینلز کو بھی بین کر دیا گیا ہے روس اور یکرین کے درمیان بڑھتے تنازے کی شدت کیا ہے اور اس پر بین الاقوامی طاقتیں کتنی کنسرن ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ ہفتے یو ایس یورپین کمانڈر نے ایک ریپورٹ جارے گی جس میں اس تمام صورتحال کو پوٹینچل ایمنینٹ کرائسس کا نام دیا گیا یعنی یہ وہ ہائی ایس لیول ہے جس میں یہ تنازہ کسی بھی وقت بڑی جنگ کی شدت اختیار کر سکتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ہفتے یوکرینین پریزیڈنٹ ولادے میں زولنسکی کو امریکن صدر جو بائیڈن نے بھی فون گیا اور ساتھ ہی برطانیہ کے پرائم نیسٹر بوریس جانسن نے اور اس کے علاوہ نیٹو کے سیکٹر جنرل نے بھی یوکرینین پریزیڈنٹ سے رابطہ کیا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا جس سے انتازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عالمی طاقتیں کتنی کنسرن ہیں اس کے علاوہ فرانس کے صدر ایمنول میکرون نے اور جرمن چانسلر اینگیلا مرکل نے روس کے صدر بیادی میر پیوٹن سے ویڈیو کال پر بات کی اور انہیں یوکرین کا تنازہ حل کرنے پر زور دیا اور جرمن چانسلر نے تو انفیکٹ ایک ہفتے میں دو مرتبہ رشیان پریزیڈنٹ سے رابطہ کیا اور انہیں یوکرین کا تنازہ حل کرنے پر زور دیا اس کے علاوہ فوجی سطح پر بھی دونوں اور تینوں ممالک کے جو عالمی چیفز ہیں ان کا بھی رابطہ ہوا اور رشیان عالمی چیف پر اس بات کا زور دیا گیا کہ وہ یوکرین کا تنازہ پر امن انداز میں حل کریں اور روس کی جانب سے بڑھتے خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے یوکرین بھی عالمی سطح پر سپڑھ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں ایک ملک ترکی بھی ہے یاد رکھے ترکی اور روس یوکرین کے معاملے پر ایک رائے نہیں رکھتے اسی وجہ سے ولادی میں زلین سکی جو کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے گزشتہ ہفتے ترکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردوان سے ایک ملاقات کی لیکن یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ امریکہ نے اس سے ایک سٹیپ آگے جا کر بلیک سی میں اپنے دو جہاز بھیجنے کا فیصلہ گیا واضح رہے کہ بلیک سی میں سے پہلے امریکہ کا کوئی وارشپ موجود نہیں ہے اور ان دو وارشپ کا بلیک سی میں آ جانا تنازع کی شدت میں مزید اضافہ کر سکتا ہے اور یاد رکھیں یہ وارشپ چار مئی تک بلیک سی میں موجود رہیں گے روس اور یوکرین کے درمیان اس بڑتے تنازع کی ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں جیسا کہ یوکرین اور روس کی آپس میں سرحد لگتی ہے اور اسٹرن یوکرین میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ ریشین سپیکنگ ہیں اور اس کے علاوہ جیوگریفکلی بھی یوکرین کی کافی زیادہ اہمیت ہے لیکن ان تمام وجوہات میں جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے جس نے اس تنازع کو مزید ہوا دیا ہے وہ ہے یوکرین کا نیٹو میمبرشپ کے لیے اپلائی کرنا یاد رکھیں نیٹو ایک ایسا فوجی اتحاد ہے جو کہ بنیادی طور پر روسی کے خلاف بنایا گیا تھا اور روس کی یہ کوشش ہے کہ اس کی سرحد کرد کرد کوئی بھی ایسا ملک موجود نہ ہو جو کہ نیٹو کی میمبرشپ کے لیے اپلائی کرے اور جب سویڈن نے نیٹو کی میمبرشپ حضل کرنے کی کوشش کی تو روس نے اسے ایٹمی حملے کی دھنگی ہو دی یہی وجہ ہے کہ نیٹو کی میمبرشپ کے لیے اپلائی کرنا اصل میں یوکرین کی جانب سے ایک ایسا قدم تھا جس نے روس کو مزید اشتیال دلا دیا اور اس حوالے سے رشن فورم رسلی کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے یعنی یوکرین کے لیے یہ ایک اگزسٹینشل تھریٹ ہوگا اگر اس نے نیٹو کی میمبرشپ حاصل کر لی واضح ہے کہ نیٹو کی میمبرشپ کے لیے اپلائی کرتے وقت یوکرین کی صدر کا کہنا تھا کہ اگر یوکرین کو نیٹو کی میمبرشپ دے دی جائے تو اس علاقے میں اس تنازع کا بہت جلد خاتمہ ہو سکتا ہے لیکن روس نے خبردار کیا ہے اور اس بات کا خدشہ بھی ظاہر گیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا یوکرین کے ساتھ ایک فل سکیل پھڑا ہو سکتا ہے جس کا یوکرین کو نقصان زیادہ ہوگا کیونکہ اسٹرن یوکرین میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو کہ ریشن سپیکنگ ہے اور روس کے بقاور وہ روس کے شہری ہیں جن کا تحفظ روس کی ذمہ داری ہے یوکرین اور روس کے اس کنفلیکٹ کے تمام پہلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی طاقتوں کے درمیان سرد جنگ کا ایک نیا فلیش پوائنٹ ہو سکتا ہے جس میں ایک طرف روس اور چین ہوں گے تو دوسری طرف امریکہ برطانیہ اور فرانس وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں اور اگر کلوبل پاوت نے کوئی اپنا کردار ادا نہ کیا اور روس نے کوئی لچک نہ دکھائی تو یہاں پہ ایک محدود جنگ بھی ہو سکتی ہے جس خدشیہ کا اظہار روسی تجدیہ کاروں سمیت بہت سارے عالمی تعلقات کے ماہرین نے بھی کیا ہے تو سوچنے والی بات یہ ہوگی کہ آنے والے دنوں میں عالمی طاقتیں کس طرح سے اس معاملے کو ہنڈل کرتی ہیں کیونکہ ایک طرف یہاں یہ ایک فلیش پوائنٹ بن رہا ہے تو دوسری طرف افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاہ ہو ایران میں اسرائیل کا ممکنہ حملہ ہو یا اس کے علاوہ چین کی جانب سے تائیوان پر مسلسل فوجی بازگشت کی آوازیں یہ سب ایک خوفناک پکچر کو پینٹ کرتی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ تمام چیزیں کس طرف جاتی ہیں اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ضرور آگاہ کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیام رکھئے گا اللہ حافظ